کسطوری اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں قدرتی نعمتوں میں بہت ہی امدہ چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسطوری کی خوشبو بہت پسند تھی آپ نے کسطوری کا سرما بھی استعمال کیا اسے نبی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی خوشبو کسطوری کی خوشبو ہے سبحان اللہ کسطوری ہیوانی ذریعے سے لی جاتی ہے یعنی اس کے لیے کسطورہ حرن ہوتا ہے جب حرن فلمستی میں ہوتا ہے یعنی نر حرن جو ہے کسطورہ حرن تو پھر اپنے پاؤں سے کھرج کر وہ کسطوری نیچے پھینک دیتا ہے یہی کسطوری اصل کسطوری ہے ہیوانی ذریعے سے نیچرل طریقے سے کسطوری کا مزاج گرم اور خوشک ہے اس کی مقدار جو ہے آدھی رتی سے ایک رتی تک استعمال کی جاتی ہے دل دماغ کو موتر کرنے کے لیے دل اور دماغ کی طاقت کے لیے آساب کی طاقت کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ کسطوری جو ہے ایک ہزار امراض کے لیے شفا ہے تو یقیناً شفا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند تھی اس میں شفا بھی ہے غزا بھی ہے دوا بھی ہے اور کسطوری کا یوٹیوب پر تفصیل سے اس سے پہلے میں نے لیکچر دیا ہے آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں حضرت عبد الرحمان بن نومان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اسمت کا مروس سرما لگایا کرو یہ مفید ہے یعنی مروس مراد کسطوری والا سرما سبحان اللہ موسیقی موسیقی